نمشکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مردل چندیل مسلم آرکھڑ کی مانگ اور وقف ووٹ کی جمینوں کی بندرباٹ کو روپنے کی مانگ کو لے کر گیارہ دسمبر کو اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کی ممبئی کے چاندی ولی میں ایک بڑی صباح ہوئی اس صباح میں اے آئی ایم آئی ایم کے عدد ارسویدین اوویسی نے یہ عاروپ لگایا کہ مسلم آرکھڑ کی مانگ کو لے کر مکہ منتری ادھر ٹھاکرے کے نیتر والی مہا وکاس اگاڑی سرکار گمبیر نہیں ہے اس نے مسلمانوں کا استعمال ووٹ بینڈ کے طور پر کیا ہے اور بدلے میں اس قوم کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے چناؤ پہ چناؤ آیا سیکلرزم 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 بتاؤ بھارت کے مسلمانوں مسلم مہراشتہ کے مسلمانوں سے نہیں میں بھارت کے مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں سیکلرزم سے ہم کو کیا ملا سیکلرزم سے صرف مشاعرہ ملا سیکلرزم سے صرف نعرے ملے سیکلرزم سے صرف میٹھی میٹھی باتیں ملیں کیا سیکلرزم کی وجہ سے عارق سے ملا نہیں ملا کیا سیکلرزم کی وجہ سے میری مسجد کا تحفظ ہوا نہیں ملا کیا سیکلرزم کی وجہ سے مسجد شہید کرنے والوں کو صدا ملی نہیں ملی کیا سیکلرزم کی بنیاد پر مجھے انصاف ملا ملی نہیں ملی مگر مسلمان کیا بولتا ہے سکولاریزم کون سا سکولاریزم میں اس سکولاریزم کو مانتا ہوں جو بھارت کے سمیدان میں ہے میں اس پولیٹیکل سکولاریزم کو کبھی مانتا نہیں تھا نہ ہوں نہ کبھی رہوں گا مسلمانوں پولیٹیکل سکولاریزم کو جھکا رہو وہیں اے آئی ایم ایم کے عدیقش اور لوگ سبسانسط اشودین اویسی نے مسلمانوں کو راجنیتک دھرم نرپکتہ میں نافسنے کی سلا دی ترنگا یاترہ کے دوران ممبئی میں ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ میں بھارت کے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دھرم نرپکتہ سے کیا ملا کیا ہمیں دھرم نرپکتہ سے آرکشن ملا کیا مسجد کو دست کرنے والوں کو سجا ملی نہیں کسی کو نہیں ملا کچھ بھی میں سویدھانک دھرم نرپکتہ میں وشواس کرتا ہوں نہ کی راجنیتک دھرم نرپکتہ میں میں سبھی سے راجنیتک دھرم نرپکتہ میں نافسنے کی اپیل کرتا ہوں اس موقع پر اویسی نے کہا کہ سیکلورزم نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ دھوکہ دیا ہے میں یو پی جا رہا ہوں وہاں شروع ہو گیا ہے کہ اویسی آ رہے ہیں سیکلورزم خطرے میں ہے تو کیا صرف ہم نے سیکلورزم کا ٹھیکہ لے رکھا ہے ہندووں میں جینیوں میں عیسائیوں میں بیٹا باپ سے آگے بڑھائے مسلمانوں میں بیٹا باپ سے اور گریب اور پچھڑا ہوا ہے کیا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے قوم کا مقدر آگے لے کر نہیں چل سکتے اویسی نے مسلمانوں کے لیے آرکھچڑ کی طرف داری کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے پاس مراتاوں سے جمین کم سکشہ کم نوکری کم پھر کیا شفصینہ نسی پی کانگریس کا دل صرف مراتاوں کے لیے دھڑکے گا یہ 3 ان ون سرکار مسلمانوں کے لیے بھی کچھ سوچے گی یا نہیں 83 فیصدی مسلمانوں کے پاس اپنی جمین نہیں ہے 4 فیصدی مسلمان صرف گریجوٹ ہوئے ہیں مسلمان پڑھنا چاہتے ہیں یہ سنگ کے لوگ چھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمان پڑھنا نہیں چاہتے آپ ہمیں آرکھچڑ دو دیکھو ہمارے بچے کیا کرتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں 22 فیصدی پرائمری میں ایڈمیشن اور دگری صرف 4 فیصدی مسلمان بھی پاتے ہیں آرکھچڑ کے لیے مسلمانوں کے پکش میں ترک دیتے ہوئے انہوں نے کہا کی 20 فیصدی مسلمان 20,000 سے بھی کم کماتے ہیں 63 فیصدی مسلمان کچھے گھروں میں رہتے ہیں 15.52 فیصدی مراتا آئی ایس ادھکاری ہیں مسلمانوں میں ایک بھی آئی ایس ادھکاری مہاراشت میں نہیں ہے سبھی پارٹیاں مہاراتھا آرکھچڑ کی بات کر رہی ہیں مسلم آرکھچڑ کی بات صرف اے آئی ایم کر رہی ہے اس خبر میں فلال اتنا ہی بن رہیہ ونڈیا ہندی کے ساتھ